آج میں آپ لوگ کو پاکستان کی ان بڑی سلیبیٹیز کے بارے میں بتاؤں گی جنہوں نے بڑے بڑے شوز اپنے بڑے بڑے انٹرویوز میں بیٹھ کے لیے کہا تھا کہ ہمارے والد نے ہمیں چھوڑ دیا تھا ہمارے والد نے دوسری شادی کر لی تھی ہمارے والد بہت ظالم تھے ہمارے دل میں ہمارے والد کے لیے نفرت تھی وغیرہ وغیرہ سب سے پہلے بات کریں گے فلم سٹار نشو کی بیٹی صاحبہ گی جو اپنے شہر جان رمبہ ساتھ عزت کی زندگی بسر کر رہی ہے لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں انہوں نے فلم ڈسٹری میں خود اپنی پہچان بنائی اور کبھی کوئی ایسا کردار یا کوئی ایسا لباس نہیں پینا جسے ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے ریسنڈی صاحبہ نے ساجت حسن کی ایک پرگرام میں کہا تھا کہ میں نے اپنے والد کو آج تک نہیں دیکھا اور نہ ہی میں اپنے والد سے کبھی ملی ہوں مجھے تو میرے سوتیلے باپ نے پالا سگے باپ جیسا پیار دیا اب جب ان کا یہ انٹرویو وائرل ہوا تو اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں جان رمبہ اپنی زندگی کی اتنی بڑی نیکی کرتے ہیں کمال کا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں کہ صاحبہ کے والد کو ڈھون کر لے آتے ہیں جن کا نام انام ربانی ہوتا ہے پھر جب باپ بیٹی آمنے سامنے آتے تو اصل بات کا پتہ چلتا ہے بڑے رازوں سے پردہ اڑتا ہے صاحبہ اپنے والد سے ملتے ہی کہتے ہیں کہ آپ نے تو میری شکل تک نہیں دیکھئے اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور صاحبہ کے والد جواب میں کہتے ہیں کہ میں کئی بار آیا تم سے ملنے کی کوشش کی تمہارے گھر والوں نے اندر تک نہیں آنے دیا تم سے ملنے نے دیا آپ ذرا سوچی کہ ابھی تک ساری زندگی صاحبہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے گھر والوں نے ان کو ان کے ب باپ سے ملنے نے دیا ان کے باپ نے کئی دفعہ کوشش کی لیکن نشو بیگم اور ان کے گھر والوں نے ان کو اندر تک آنے نہ دیا لیکن بیٹی کی یاد ان کے دل میں تھی جو اللہ نے ان کو ان کی بیٹی سے ملا دیا وہ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے چاہتا تھا کہ تم سے ایک بار ملنوں اور اللہ نے میری خواہش پوری کی جان رہے ہیں وہ نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام اور نیکیا کیوں گی لیکن یہ جو انہوں نے نیکی کی ہے شاید ان کی بکشش کا ذریعہ ہی بن جائے اسی طرح پاک پاکستان کی ایک اور بہت بڑی ایکٹرس سونیا سین کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والی سے بہت زیادہ نفرت کی ہے کیونکہ ہم بیٹی ہیں تھی اور وہ چاہتے تھے کہ بیٹا پیدا ہو جس کی وجہ سے میرے والدیں دوسری شادی کر لیے لیکن اللہ کی قدرت دیکھے کہ جس وقت ان کی دوسری بیوی سے ان کو بیٹا ہوا اسی وقت میری ماں سے بھی ان کو بیٹا ہوا میں ساری زندگی ان سے ناراض رہی اور جب میں کامیاب ہوئی کچھ بن گئی تو میں نے اپنے والی سے کہا کہ آپ کو کیا ملا دوسری شادی کر کے اسی وجہ سے میں اپنے والی سے دور ہی رہی اسی طرح سے سجل علی و سبور علی بھی بتاتی کہ ہم لاہور میں ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے پھر میرے والد نے دوسری شادی کر لی میری ماں اپنے تینوں بچوں کو لے کر کراچی آ گئی اور اپنے نئے سفر کا آغاز کیا ہمیں کسی نے بتایا کہ ہمائی سعید کی پروڈکشن میں انٹرویوز ہو رہے ہیں ہم نے انٹرویو دیا اور پہلے ہی آڈیشن میں سیلیکٹ ہو گیا اور وہی سے ہم دونوں بہنوں کا شو بس کا سفر ش اور کامیابی بھی حاصل کیے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پیسہ آتا گیا اور کپڑے کم ہوتے چلے گیا اور دونوں نے لوگ کی پرواہ کرنا ہی چھوڑ دی آج ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ اہم رشتہ نہیں جس کو شاید وہ آج بھی مس کرتی ہوں گی پاکستان کی ایک اور بڑی فلم سٹار ایمان علی بتاتی ہے کہ میرے پینٹس دونوں ہی فنکار تھے لیکن پھر میرے والد عابد علی کو ایک ایکٹرس سے محبت ہوگی جو آج کل ڈراما سیریز ایش مرشد میں ب بھی وہ ایسی ہیں میرے والد سے شادی کر کے انہوں نے ہمارے والد کو ہم سے دور کر دیا میرے والد نے نہ ہمیں توجہ دی اور نہ ہی پیسہ میں نے جوان ہونے تک لنڈے کے کپڑے پینے ہیں جب میں ایک کامیاب موڈل بن گئی تب میں نے اپنی زندگی میں سکون حاصل کیا میرے والد نے کبھی ہماری طرف پلٹ کر ہی نہیں دیکھا زندگی ہمیں ترہ ترہ کے امتحانوں سے گزارتی ہے اصل انسان وہی ہے جو ان پریشانیے کا مقابلہ کر کے خود کو زندگی اور حلات میں ایڈجس کرتا ہے کچھ لوگ محنت کر کے ٹھیک طریقے سے کرتے ہیں اور کچھ غلط طریقے سے آپ لوگ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا اگر آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو میرے چنل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور آنے والی مزید ویڈیوز کے لیے میرے بیل آئیکن کو پریش کرنا ہرگز مت بھولیں